دوستو اگر آپ بھی انچاہیں بالوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے جب بھی ہم انوانٹڈ ہیئر کو ریموف کروانے کے لئے پارلر کا سہارہ لیتے ہیں اس میں ہم تھرڈنگ کراتے ہیں ویکس کراتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بال نکلتے ہیں بہت زیادہ موٹے موٹے اور تیکھے نکلتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی ہوم ریمیڈی بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ کے انوانٹڈ ہیئر ہمیشہ کیلئے ریموف ہو جائیں گے ساتھ ہی اگر آپ کی اسکن پر کالے دھبے آ چکے ہیں اسکن محاسو سے بھر چکی ہے یا پھر سمجھ سے پہلے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگا ہے فائن لائنز نظر آتی ہیں تو ان ساری ہی پرابلم سے آپ کو چھوٹکارہ ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو ملے گی بیداغ نکھری ہوئی توجہ تو چلیے اس ریمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ریمیڈی کو بنانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا تب ہی آپ کو اس کا بہتر ریزلٹ ملے گا تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے کچھا دودھ کچھا دودھ ہماری اسکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ایک بھاری تلے کا کوئی بھی برطن لے لیجئے گا اور اس میں ہمیں چار سے پانچ چمچ کچھا دودھ ڈال دینا ہے کچھے دودھ کا استعمال کرنے سے توجہ ملائم کومل اور چمکدار بنتی ہے اس کے استعمال سے اسکن کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے کچھے دودھ کے گڑوں کی بات کرے تو اس میں لیکٹک ایسیڈ ایٹنے فائٹنگ ایزینٹ اور ویٹامین اے پایا جاتا ہے جو اسکن کی دکتوں کو دور کرنے اور اسکن پر نمی بنائے رکھنے کا کام کرتا ہے اب جو نیکسٹ ہمیں لینا ہے وہ ہے بیسن بیسن ہم سبی کے گھر میں ایزلی مل جاتا ہے اور سب سے اچھی چیز دوستو یہ ہے کہ اس ریمڈی کو بنانے کے لیے ہمیں باہر سے کوئی بھی انگریٹین نہیں لینا ہے جو بھی چیزیں ہم اس میں یوز کریں گے وہ ایزلی ہم سبی کے گھر میں مل جاتی ہیں اب بیسن یہاں پر میں نے ایک سے ڈیڑ چمچ کے قریب لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے مکس کرنا بہت ضروری ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا پتلا پیسٹ ہم کیسے یوز کریں گے تو ایسے ہمیں یوز نہیں کرنا ہے اس میں بھی ہمیں نیکس پروسس کرنا ہے بیسن ہمارے چہرے کے داگ دھبوں کو دور کرتا ہے یا نیچرل اسکرپ کا کام کرتا ہے اگر آپ کے چہرے پر ایکنے کی سمسیہ ہے تو اس کو بھی یہ دور کرتا ہے چہرے پر آئی ٹیننگ کو ہٹانے اور نکھار لانے کے لیے بھی بیسن بہت زیادہ مددکار ہوتا ہے تو بیسن یہاں پر ضرور سے ایڈ کرنا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور انبانٹڈ ہیئر کو تو یہ بہت اچھے طریقے سے ریموو کرتا ہے اب دیکھئے ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے اس کو ہمیں دھیمی آج پر گرم کرنا ہے جیسے جیسے ہم اس پیسٹ کو گرم کریں گے آپ دیکھیں گے اس کی تھکنس بڑھتی جائے گی لیکن اس کو ہمیں بہت زیادہ تھک نہیں بنانا ہے آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیے دھیان سے آپ کو ویسے ہی اسے رکھنا ہے اس سے زیادہ موٹا یا پھر پتلا آپ کو نہیں رکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اس کی تھکنس بڑھنے لگی ہے بس ہمیں اسے لگاتار چلاتے رہنا ہے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے تو اب دیکھئے بڑیا سے یہ تیار ہو چکا ہے گیس کی فلیم کو آف کر کے اس کو ہمیں تھنڈا کر لینا ہے اور جب بھی آپ اس کو تھنڈا کریں تو آپ اس کو لگاتار چلاتے رہیں اب دیکھئے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایک باول میں اسے ٹرانسفر کر لینا ہے اور اس کو بڑیا سے مکس کرنا ہے دوستو نیچرل طریقے سے ہم اپنے انپونٹڈ ہیئر کو ہمیشہ کے لیے ریموو کر پائیں گے اس ریمیڈی کے تھروں کوئی بھی پین نہیں ہے نہ ہی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی کیامیکل نہیں ہے ہومیٹ طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے اب ہمیں نیکس لینا ہے ہنی ہنی بھی ہم شربی کے گھر میں مل جاتا ہے ہنی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اسکن میں نمی کو بنائے رکھتا ہے اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے داگ دھبے اس سے دور ہوتے ہیں اسکن موسٹرائز رہتی ہے تو اس کو بھی اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور یہ ریمیڈی اتنی زیادہ پاور فل ہے کہ آپ دیکھیں گے انوانٹیڈ ہیئر ہمیشہ کیلئے ریموو ہو جائیں گے جب بھی ہم پارلر جاتے ہیں ہمیں موٹی رکم خرش کرنی پڑتی ہے اور اس کے باوزود بھی ہمیں انوانٹیڈ ہیئر سے چھٹکارہ نہیں مل پاتا ہے تو یہ ہوم ریمیڈی اس کیس میں آپ کے بہت کام آئے گی دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن انوانٹیڈ ہیئر ہمیشہ کیلئے گائب ہو جائیں گے تو دیکھیں اس کو بڑیا سے ہمیں مکس کر لینا ہے جتنا اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے ہی ریمیڈی اپنا ورگ کر پائے گی اب دیکھیں اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ کو اسے کیسے اپلائی کرنا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کو زیادہ انوانٹیڈ ہیئر کی پروبلم ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں لگانا ہے کچھ اس طرح سے ہیئر گروت کی سائیڈ ہی آپ کو اس طرح سے لگانا ہے ہم لیڈیز کے سب سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے اپر لپ اور فور ہیڈ کی اور کچھ کچھ لیڈیز کے دو چن پر بھی ہیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کیس میں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں لگائیے گا آپ اس کو پورے ہی فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ کے چہرے پر داگ دھبے کی سمسیاں ہے اسکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے چہرے کی اسکن لٹکنے لگی ہے تو ان ساری ہی سمسیاں سے آپ کو چھوٹکارہ ملے گا اور ساتھ ہی اگر چہرے پر چھوٹے چھوٹے روئے ہیں تو وہ بھی اس سے بہت اچھے طریقے سے ریموو ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے پورے ہی فیس پر اس کو اچھے سے اپلائے کیا ہے جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو امیزنگ ریزلٹ ملے گا آپ کا چہرہ گلو کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ انوانٹیڈ ہیئر بھی ریموو ہو جائیں گے تو دوستو اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے لگا لیا ہے اب اس کو چھوڑ دینا ہے ہمیں پانچ سے دس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس سمائے ہے تو آپ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے ادھر وائز آپ پانچ منٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹیشو پیپر لینا ہے یا پھر کوٹن لینا ہے اور اس کی مدد سے دیکھیں ہیئر گروت کے اپوزٹ سائیڈ اس کو ہمیں نکالنا ہے تو کچھ اس طرح سے دیکھیں آپ کو نکالنا ہے آپ دیکھیں گے جو چھوٹے چھوٹے روئے ہیں انوانٹیڈ ہیئر ہیں وہ اسی کے ساتھ نکل جائیں گے اور چہرے پر ایک الگ سا نکھار آئے گا کیونکہ دوستو اس میں ہم نے جو بھی چیزیں یوز کی ہیں ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہیں اور ہماری اسکن ٹون کے کلر کو فیر کرنے میں کافی زیادہ مددگار ہوتے ہیں داگ دھبے کی سمسیہ ہے محاسے کی سمسیہ ہے ساری ہی پرابلم سے آپ کو چھوٹکارہ ملے گا تو آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پر میں نے اچھے سے اس کو کلین کر لیا ہے اور اس کے بعد نارمل پانی سے آپ کو دھو کر ویرا یا پھر موسٹرائزر کا یوز کر کے اپنے چہرے کو موسٹرائز کر سکتے ہیں آپ دیکھئے فرنٹس جو بھی انوانٹیڈ ہیئر ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے نکل چکے ہیں اسکن بھی بہت ہی بڑیہ سے گلو کرنے لگی ہے تو اس ریمیڈی کے تھرو آپ ڈبل بینفیٹ پا سکتے ہیں تو ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو ہنڈر پرسنٹ بہتر ریزارٹ ملے گا تو مجھے تو یہ ریمیڈی بہت پسند آئی ہے آپ کو کیسی لگی ہے یوز کر کے ضرور بتائیے گا اب سیم طرح سے دیکھیں آپ اس کو اپنے ہاتھوں پیروں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہاتھ بہت زیادہ ڈرائے رہتے ہیں تو اس میں بھی یہ کافی حد تک صدھار لاتا ہے بس آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ کو ایسے ہی لگا کے رکھنا ہے ہلکی سی مساج دینا ہے جس سے آپ دیکھیں گے جو چھوٹے چھوٹے روئے ہوتے ہیں وہ بھی اس ریمیڈی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائیں گے اب اس کے بعد آپ کو اسے نارمل پانی سے دھولینا ہے اب دیکھئے فرنٹس کتنا اچھے طریقے سے ہاتھوں میں ایک الگ سی چمک آئی ہے ہاتھ بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس ریمیڈی کے تھرو آپ اپنے انچہیں بالوں سے بھی چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی سکن بھی گلوئنگ بنتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں ریمیڈی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کیجئے گا اپنے فرنٹس اور فیملی میں تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک اینڈ سکرین میں ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھی جا رہی ہے کل پھر ملتی ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی فرنٹس